بندے اٹھوا لیں ظلم کر لیں تشدد کر لیں دیکھیں جب رسی تناؤں میں زیادہ جاتی ہے نا تو پھر وہ ٹوٹتی ہے اللہ وہ پیسے بانٹ رہے ہیں فی گھرانے میں پانچ ہزار رپیہ یہاں کہ ملانا صاحب آپ کشمیر پہ بات کی انہوں نے کہتے ہیں میں اسلاح لے کے نکل جاؤں بارڈر پہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ووٹ ہیں ساتھ کے ساتھ ہی بران خان کے آپ نے پیسے دے کے جانے ہیں یا نہیں دے کے جانے ہیں لیکن میں اپنا ووٹ نہیں بیچ سکتا انیس سو اٹھانوے یا دو ہزار سے فلوگر ہیں اور تایا ابو میں نے انہیں کہا کہا کہ ووٹ شیر کو دلوایا تھا دو ہزار تیرہ میں پہلے یہ دو ڈائی سو بریانی کے ڈبے پہ تھے اب یہ کہہ دیں کہ فی بندہ ساتھ آٹھ سو پہ چلے گئے ہیں لیکن وہ ان کی باتیں آتی کہ سانیا مرڈل ٹاؤن آیا اس کے بعد پنامہ لیکس آگی اس کے بعد ما شاء اللہ وہ جو انہوں نے میٹرو ٹرین کا ریکارڈ جلوایا تھا اسلام علیکم میں علی حسن ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل ناظرین میں آج بازار میں نکلا ہوا تھا کچھ سیاسی حوالے سے چیزیں وغیرہ دیکھ رہا تھا لوگوں سے رائے وغیرہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے تو مجھے یہاں پہ ایک چیز کا انکشاف ہوا ہے میاں جعوید لطیف صاحب کا یہ حلقہ ہے انہیں ایک سو پندرہ شیخ پورا کا اور پتا چلا ہے کہ میاں صاحب کے جو کچھ سپورٹرز ہیں اور کچھ طاقتور جو شخصیات ہیں بزنس کے حوالے سے بزنس میں ہیں وہ لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں اور جن صاحب نے مجھے یہ بات بتائی ہے میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا انہی کی زبانی آپ تک یہ بات پہنچاتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک چیز بتائی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پیسے بانٹ رہے ہیں ووٹ خریدنے کے لیے یہ آپ الزام لگا رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے یہ دیکھیں الزام نہیں ہوتا یہ حقیقت ہے جہاں میاں صاحب کے ایک فولوور ہیں مین بزار میں ہیں وہ کہہ دیں کہ طاقتور شخصیت ہے کاروبار کے لیے آسے ان کا کاروبار بھی اچھا ہے کراکری کا کاروبار ہے ان کا نام نہیں میں لوں گا ان کا کچھ پڑھ دے بھی ہوتے ہیں یہ وہی کراکری تو نہیں جس کی ایک دفعہ بولی بھی عربوں میں چلی گی تھی دکان کی دیکھیں آپ اب خود اس کراکری تک پہنچ گئے ہیں میں نام نہیں تھا لے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ شیخوپورا میں تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ کوئی پانچ سات ماہ ہو گئے ہیں کہ ایک بولی لگی تھی دکانوں کی جب سرکاری تو اس میں ایک دکان تھی وہ پورے پاکستان میں مشہور ہو گی تھی عربوں روپے میں اس کی بولی چلی گی تھی چھوٹی سی دکان کی تو یہ ان کی بات کر رہے ہیں جی 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 بالکل آپ صحیح پہنچ گئے ہیں ان تک وہ پیسے بانٹ رہے ہیں فی گھرانے میں پانچ ہزار رپیا تو آپ کو یہ بات کیسے بتایا یہ بات میرے کلیگ ہیں کمپنی میں میں پبلیشنگ فیلڈ میں ہوں تو انہوں نے مجھے ایسے ہی حسی مزاق میں کہا ہے وہ بھی عمران خان کے فولوور نے کہتا ہے یار آپ کو پانچ ہزار رپیا چاہیے میں کہا یار آج کل جو حلات چرنے ہیں اس کے حساب سے کس بندے کو نہیں چاہیے تو وہ کہتے جی ہمارے پیارے بھائی ہیں نون لیگ کے فولوور ہیں وہ ہمارے گار آگے میں رöst کہتا ہے میرے ابو آگے ان کے بہت خلاف ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پانچ ہزار رپیا دے جائیں ہمارے ساتھ ووٹ ہیں ساتھ کے ساتھ عمران خان کے آپ نے پیسے دے کے جانے ہیں لیکن میں اپنا ووٹ نہیں بیچ سکتا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی خوشی سے دے جائیں لیکن ووٹ انشاءاللہ پھر بھی عمران خان ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان پٹواریوں میں بھی تھوڑی سی ترقی آگئی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے یہ دو ڈائیس و بریانی کے ڈبے پہ تھے اب یہ کہہ دیں کہ فی بندہ ساتھ آٹھ سو پہ چلے گئے ہیں باقی اللہ خیر کرے یہ پیسے دے دیں جتنی مرضی کہہ دیں کہ اداروں کے ذریعے بندے اٹھوالیں ظلم کرلیں تشدد کرلیں دیکھیں جب رسی تناؤں میں زیادہ جاتی ہے نا تو پھر وہ ٹوٹتی ہے اللہ کے حکم سے آپ یہ جو ایک الزام لگا رہے ہیں یا جو بات بتا رہے ہیں پیسو والی آپ اس کی پروپر ذمہ داری خود پر لیتے ہیں کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے کیونکہ عوام کو کسی طرح کے الزامات ہماری سیاست میں الزامات بہت لگتے ہیں گمراہی کی طرف بھی عوام جا سکتی ہے آپ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں کہ بات حقیقت ہے بات یہ حقیقت ہے آپ اس بندے سے بھی ملوا سکتے ہیں میں اس بندے سے بھی ملوا سکتا ہوں اگر وہ اتنا قریب بھی نہ ہوتا تو میں نے بھی نہیں سی بات مان نہیں اگر وہ میرا کلیگ نہ ہوتا تو یہ شیخ اپورا میں نا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ شیخ اپورا والے بندے جو ایک برادری کو بہت دیکھتے ہیں ایک برادری نون لیگ میں تھی پچھلی دفعہ 18 کے الیکشن میں ایک پی ٹی آئی کی طرف تھی جو ہمارے ڈیزاستر منیجمنٹ تھے میاں خالت صاحب جو اب استحقام پارٹی کے شاید وائس چیئر مین ہے یا پنجاب کے صدر ہیں انہوں نے اب پی ٹی آئی کو ووٹ دلوانا تھا اپنا ایمین اے گا اور انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں بھی یہ حرکت کی تھی کہ انہوں نے برادری بیس پہ میاں جویل صاحب کو ووٹ دلوایا تھا یہ حقیقت باتیں ہیں اور سارے اس بات سے واقف ہیں یہ الزام نہیں ہے نہ یہ الزام ہے اور نہ وہ پیسوں والا الزام ہے اور ایسے بھی ادھر جو ہے ماشاءاللہ شیخ اپرا حلقے کا جو ہے ریکارڈا نا ادھر پانسو ہزار پہ بہت ووٹ بکتا ہے کیونکہ ادھر جو ہے غربت کی ریشو بہت زیادہ گاؤں وغیرہ بہت زیادہ لگتے ہیں تو یہ الزام نہیں ہے یہ حقیقت پر بات لیکن یہاں پہ آپ بھی مین بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بازار کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں میں نے بھی بازار میں سروے وغیرہ کیا ہے بازار میں تو ایسا نہیں لگتا کہ جو عوام ہے وہ اپنا ووٹ بیچے گی میں کہتا ہوں جو حالات ہیں وہ بیچ بھی سکتی ہے عوام ووٹ جو کہہ دیں کہ صبح سے آئے ہوتے ہیں تو دس بجے دکان کھلیں ساڑھے دس کھلیں بسم اللہ پتہ ہی نہیں ہوتا چار بجے کر رہے ہیں کہ پانچ بجے کر رہے ہیں حالات عوام نے انہوں نے اس قدر کر دی ہیں کہ عوام شاہد پہلے نہ بیچنا جاتی لیکن وہ اب کہہ دیں کہ جو وہ ہوتے ہیں نا کچھے پکے سپورٹر وہ ووٹ اپنا بیچ بھی سکتے ہیں لیکن جو پکے فولوور ہیں انشاءاللہ عمران خان کے وہ تو پانچ ہزار کیا پانچ کروڑ پہ بھی نہیں اپنا ووٹ بیچیں گے آپ پی ٹی آئی کے فولوور ہیں جی میں الحمدللہ دو ہزار اٹھارہ سے پی ٹی آئی کا فولوور ہوں اس سے پہلے کس کے اس سے پہلے ہمارے سارے گھرولے نون لیگ کے فولوور تھے دو ہزار تیرہ میں بزاتے ہیں میں خود میرا ووٹ نہیں تھا بنا میری سترہ سال عمر تھی لیکن جو میرے گھرولے تھے میری تائی امہ عمران خان کی میرا خیال ہے انیس سو اٹھانوے یا دو ہزار سے فولوور ہیں اور تایابو میں نے انہیں کہہ کہہ کہ ووٹ شیر کو دلوایا تھا دو ہزار تیرہ میں لیکن مجھے تب ان کا پتا نہیں تھا پہلی شہباز شریف اور نواز شریف سے نفرت ولی جو میری بات تھی وہ سانیا مرڈل ٹاؤن ولی ہے اس کے بعد پھر ان کی باتیں کھلتی گئیں اور ان سے نفرت میں مزید اضافہ ہوتا گیا نہیں تو میں نون لیگ کا وہ فولوور تھا کہہ دیں کہ بچے میں یا یوت میں آتا تھا میں کوئی ایک بات نہیں تھا سنتا شباز شریف کے خلاف اگر آپ بھی شاید کرتے ہیں تب تو میں آپ سے لڑ پڑتا لیکن وہ ان کی باتیں آتی کہیں سانیا مرڈل ٹاؤن آیا اس کے بعد پنامہ لیکس آ گئی اس کے بعد ما شاء اللہ وہ جو انہوں نے میٹرو ٹرین کا ریکارڈ جلو آیا تھا وہ کیا میٹرو جو جہاں ریکارڈ پڑا تھا وہ تب بھی آگ لگنی تھی جب اس پہ انکوائیری لگنی تھی پھر مزید باتیں چلتی گئیں ان کے جو وزیر مشہیر ہیں سارے وہ پھر مزید ہماری آنکے پہلے ہم عمران گھان کو وہ واقعی یہودی ایجنٹ سمجھتے تھے لیکن اب نہیں سمجھتے نہیں جی اب تو وہ اللہ مولانا صاحب تو ابھی بھی کہتے مولانا فضل رہے ہیں مان صاحب سے تو آپ کو پتا پچھلے دن ان کا انٹرویو ہوئے انہوں نے ان سے زریعہ ہے مہاش پوچھا ہے تو انہوں نے کہا غیبی مدد مولانا صاحب ہمیں بھی ویسی غیبی مدد بتا دیں ہم سارا دن بزاروں میں ضرور زلیل ہوتے ہیں سارا سارا دن دکان کھول کے بیٹھ رہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں بھی بتا دیں ہم بھی وہ غیبی مدد والا ذریعہ ڈھونڈ لیں مولانا صاحب تو کشمیر کمیٹی کے بھی دو سال چیئرمین رہے ہیں ایک دفعہ انکر نے ان سے پوچھا بھی کہ مولانا صاحب آپ کشمیر پہ بات کی کہتے ہیں میں اسلاح لے کے نکل جاؤں بارڈر پہ ماشاء اللہ مولانا صاحب کی تو کیا بات ہے زیادہ ہی درویش آدمی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اٹھارہ تک آپ نون لیگ میں رہے نون لیگ کو بہت آپ نے سپورٹ کیا ایون کہ عمران خان کے ووٹ بھی آپ نے نون لیگ کو ڈلوائے شیئر کے میرے پاس اپروو ہے میرے رشتے دار آسے ہیں میں نے لڑکے ان کو میں نے کہا میں نے آپ کو لے کے ہی نہیں جانا وہ لیڈیز ہوتی ہیں نا وہ نہیں جاتی ہیں مطلب کہ کسی کے ساتھ ہی جائیں گی زاری بات ہے گاڑی پہ جائیں گی یا بائک پہ بیٹھ کے جائیں گی پیدل کئی مطلب جو ایجٹ ہوتی ہیں ان سے نہیں چلا تو میں نے کہا آپ نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا میاں صاحب نے دوہزار تیرہا کے الیکشن میں جلسہ بھی کمپنی باغ میں کیا تھا وہ بھی ہم ادھر کمز کم سو ڈیٹھ سو ایک گلی سے بندہ ہی کٹھا کر کے لے کے گئے تھے جہاں پہ مطلب اتنا مطلب انہیں سپورٹ کرتے تھے ہم ایک جناب ایرکوالی گڑی ہے شیخ اپورا کا سب سے پرانا علاقہ ہے ادھر سے ہم ڈیٹھ دو سو بندہ نکال کے کمپنی باغ میں لے کے گئے تھے اچھا یہ بتائیں کہ تب تک آپ نون لیگ کے سپورٹ رہے جب آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کے کچھ معاملات جو آپ بتا رہے ہیں آپ کو صحیح نہیں لگے پھر آپ نے میاں صاحب کی سپورٹ چھوڑی تو پھر عمران خان کے سپورٹ کیوں شروع کی کس بنیاد دیکھیں جی عمران خان نے پہلے ہمیں یہ ایجنٹ لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے دوہزار اٹھارہ میں عزت دی وہ وزیر اعظم بنا اسے جو آج کل بھی جو اس کے ورکرز پہ اس کے نامزد کردہ امیدوار پہ جو اس سے مطلب بندہ جڑا ہوا ہے جو اس پر تشدد ہو رہا ہے اس کی پہلی بات تو یہ اس نے چالیس منٹ کی جو تقریر کی وہ اس کی سب سے جو ہے وہ کہنے کے اس سے دشمنی جو نبائی جا رہی ہے وہ مین چیز یہ ہے کیونکہ امریکہ میں کھڑے ہو کے مسلمانوں پر بات کیا آپ اپنے ملک پر بات نہیں کر سکتے اس نے جو ہے ڈیڑھ دو عرب مسلمانوں کے لیے بات کی آپ تو دیکھتے ہیں نا اس نے یا کناب دوائی آپ نے اس کی انگلیش والی تقریر نے نا سنی ماشاءاللہ پاکستان میں جہالت ویسے بھی بہت زیادہ ہے تلیم ادھر تیس پینٹس پرسنٹ جہالت ساٹھ پینٹس پرسنٹ ہے وہ اسی لیے تو پڑھنے نہیں دیتے ہیں عوام کو اس کی آپ چالیس منٹ کی سپیٹ تو سنیں اس نے ڈیفینڈ کس کو کیا ہے یہودی ایجنٹ آپ اس کو کہتے ہیں اس نے ادھر کی ہی بات مسلمانوں کی تھی جس کی اسے سزا مل رہی ہے رات و رات آپ دیکھ لیں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ستر بہتر سالہ رات و رات کسی کی گورنمنٹ نہیں ختم کی گئی سال دو سال دھائی سال ضرور لگے ہیں لیکن رات و رات ہیلیکوپٹر آ جائیں بکتر بند گاڑیاں آ جائیں رات و رات کسی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں گرائی گئی اس کی مین وجہ اس نے جو ہے وہ قوام متحدہ میں کھڑے ہو کے بات کی مسلمانوں کے حقوق کی بات کی دوسرا اگر ان سب کو نظرہ آدھا رہا اگر وہ بندہ پانچ سال پاکستان میں پورے کر گیا تو یہ مزید اس کے پندرہ بیس سال وہ اگلے کے لیے وزیر آزم بنے گا اور دوسرا یہ کہتے ہیں اس نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا آپ دیکھیں جو کہتے ہیں نظریاتی کارکن ہوتا ہے آپ اسے عمران خان کے بیس کام یاد کروا دیں گے وہ کہے گا اس نے اکیس ماہ کیوں نہیں کیا تو اس لیے یہ بندے نہیں ماننے گے میرے نزدیک اس کا سب سے اچھا کام جو اس نے پاکستان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے وہ OIC کانفرنس جو پاکستان میں پنتالیس سے چھالیس سال بعد منعقید ہوئی پھر اسلام فوبیا کے خلاف اس نے عالمی دن مقرر کروایا تیسرا یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو اس سے پہلے جو پاکستان میں قرآن پاک کے لیے پیپر آتا ہے وہ آٹ پیپر ہوتا ہے اس پہ ٹیکس لگا تھا یہ بات آپ کو بھی نہیں پتا اور نہ کسی اور کو پتا ہوگی اس نے اس پہ ٹیکس فری کیا مدرسے کے بچے کیوں نہیں بن سکتے اس نے لنگر خانے بنائے ہمارے شباہ شریف صاحب نے تریاسی عرب کا آٹا بھی اسے کہتے ہیں فری بیچا یا اسے کہتے ہیں دیا سوری اس میں تریاسی عرب میں جب آپ ریکوارڈ نکال لیں گے ابھی تو طاقتور حلقے ان کے ساتھ ہیں جب بعد میں پتا چلے گا تریاسی عرب میں سے پچاس عرب ان کی اپنی جیم میں گیا ہوگا اور تیتیس عرب انہوں نے جو ہے وہ امام پر خرچ گیا ہوگا تو باقی اللہ خیر کرے جتنے مرضیحت کنڈے استعمال کر لیں جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے آنا اسی نئے ہے جتنے کیا دیکھ رہے ہیں آٹھ فروری کے حوالے سے حالات کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے تو یہ دیکھیں جی جو پنجاب کی خاص طور پر عوام ہے نا یہ پچھلے دنوں تو پروگینڈا انہوں نے شروع کیا تھا کہ یہ پنجاب پنجابی بلوچی سندھی اور پتھان والا آپس میں کنسپٹ شروع کروائیں یہ ایک دو ٹویٹ بھی ہوئے تھے کئی مین شخصیات کے تو لیکن وہ اب شہور آگیا قوم کو پتھانوں کو بھی شہور ہے پنجابیوں کو بھی سندھیوں کو بھی بلوچی کو وہ آپس میں لڑیں گے نہیں انشاءالہ میاں صاحب نے تو کل پتھانوں کے بارے میں بہت ہی تزہیق امیز بات کی ہے دیکھیں میں پنجابی ہوں ایک آپ بھی پنجابی ہیں جو پتھان ہے نا وہ غیرت مند قوم ہے لیکن پنجابی غیرت مند نہیں ہے پنجابی ڈر میں آ جاتا ہے پتھان جو ہے وہ چادر چار دیواری یا گالم گلوچ یا تزہیق پہ کمپرومائز نہیں کرتا پنجابی کر لیتا ہے اور جو پتھان ہے نا وہ جتنی قربانیاں پتھانوں نے دی ہیں نا اس ملک کے لیے پتھانوں اور بنگالیوں نے وہ پنجابیوں نے نہیں دی میں معذرت بھی کروں گا کیونکہ میں خود بھی پنجابیوں اور پنجابیوں سے بھی کہ یہ ہمیشہ ڈر جاتے ہیں یہ پیچھے ہو جاتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں بھی جب انگریزوں نے حکومت کی تھی تب پتھانوں اور بنگالیوں نے ہی زیادہ جو ہے وہ مضاہمت کی تھی پنجابی اللہ کے حکمزے تب بھی پیچھے ہی رہے تھے آگے آگے بنگالی اور پتھان ہی تھے آٹھ فروری کے حوالے سے بتائیں بڑی پکڑ دکھڑ ہو رہی ہے ووٹ شوٹ پھر آپ کس طرح سے کاسٹ کریں گے اگر ووٹ کاسٹ کرنے نکلے تو آپ کو اٹھا لیا گیا آپ کا ووٹ تو پہنچے گا نہیں اگر پہنچ گیا تو آگے سے چینج بھی ہو سکتا ہے نہیں اس کا بھی ہمارے پاس طریقہ ہے ہم بیچ جو ہیں وہ سامنے سینے پر میاں صاحب کا لگائیں گے جنڈا بھی ہم جو ہے میاں صاحب کا ہی پکڑیں گے لیکن ووٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ اندر جا کے مران کرنے کیونکہ وہ یہ ایک پلان ہوتا ہے نا طاقتور حلقوں کا پلان یا ادانوں کا جو بھی وہ یہ کہیں گے کہ ہم انہیں اٹھا لیں گے ان کا ووٹ کیسے ڈالے گا شیخ پورا میں مجھے لگتا ہے کہ دس بارہ لاکھ ووٹ ہوگا تقریبا اگر آپ ایک دو حلقوں کو دیکھیں دس بارہ لاکھ بندوں کو نہیں اٹھا سکتے صرف یہ اٹھائیں گے چند ایک بندوں کو خوف و حراس پھلائیں گے مطلب جو انہیں کہہ دیں کہ وہ ورکر ہوں گے ان کے گھروں پر ریڈ کریں گے انہیں اٹھائیں نا لیکن ریڈ کر کے ان کے خوف و حراس پھلائیں گے لیکن آپ آٹھ فروری کو جتنے ہی مرضی طاقت کا استعمال کر لیں آپ آٹھ فروری کو کسی کو نہیں روک سکتے آٹھ فروری کو آپ نہیں روک سکتے تو آپ اس سے پہلے یہ ہتھکنڈے یوز کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو گھر سہی نہ نکلے لیکن انشاءاللہ یہ جو انہوں نے ظلم و بربریت خان صاحب پہ کیا ہے جس طرح یہ خان صاحب کو ہائی کورٹ سے پگڑ کے لے گے گئے تھے وہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہم ہاتھ توڑیں گے اللہ کے حکم سے بہت شکریہ آپ کا یہ میرے ساتھ موجود تھے بھائی صاحب اور انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ جس طرح میاں صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ ہلکے میں پیسے وغیرہ بانٹ رہے ہیں وہ جانی ہے آپ نے انہوں نے پوری ذمہ داری اپنے اوپر لی کہ میں اس بات کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں اور اگر کوئی شخص ملنا چاہے ان شخصیت سے جنہیں یہ آفر آئی تھی تو یہ ملوا بھی دیں گے اور باقی گفتگو آپ نے جانی ان کی اور اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ